سلطان محمود گزنوی کی عادت تھی کہ ہر رات سونے سے پہلے اپنے دربانوں کو حکم دیتا کہ محل کے چاروں طرف گھوم کے دیکھیں کہ کہیں کوئی سوالی تو موجود نہیں جب سلطان کو بتایا جاتا کہ کوئی سوالی ایسا نہیں رہا جس کی سلطان نے دادرسی نہ کر دی ہو پھر سلطان اپنی آرام گاہ میں چلا جاتا ایک دن ایسا ہوا کہ سلطان کو بتایا گیا کہ کوئی بھی سوالی دربار میں نہیں تو سلطان اپنی آرام گاہ میں چلے گئے کافی کوشش کے بعد بھی سلطان کو نید نہ آئی تو اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ شہر میں پھیل جاؤ مجھے یقین ہے کہ کوئی تو مظلوم موجود ہے جس کی آہوں کی وجہ سے میری نید مجھ سے دور ہے کچھ دیر گزری تو سلطان نے اپنا بھیس تبدیل کیا تلوار پکڑی اور خود بھی اس مظلوم کو ڈھونڈنے کے لیے نکل کھڑا ہوا محلے میں پھرنے کے بعد سلطان محمود تھک کر ایک قریبی جامعہ مسجد میں جا پہٹا سلطان کو محسوس ہوا کہ پاس لیٹا شخص سسکیاں لے رہا ہے سلطان اس کے قریب ہو گیا وہ مدھم آواز میں بول رہا ہے کیا ہوا سلطان محمود گزنوی کے محل کا دروازہ بند ہو گیا خدا کا در تو ہر وقت اپنے مکلوق کے لیے کھلا ہے سلطان نے اس بندے کو اٹھایا اور کہنے لگا اے اللہ کے نیک بندے میرے رب کائنات سے شکایت کیوں کر رہا ہے میری تو ساری رات آپ کو تلاش کرتے کرتے بچینی سے گزر گئی محمود نے اس بندے سے کہا اے اللہ کے نیک بندے تیرا نام کیا ہے تو کہاں سے آیا ہے کیا وجہ ہے تو میری شکایت رب کائنات سے کر رہا ہے جو ساری کائنات کو پیدا کرنے والا گفور الرحیم ہے مجھے بتا میں اپنے رب کائنات کو راضی کرنے کے لیے تیری کیا مدد کر سکتا ہوں سلطان محمود گزنوی کی یہ بات سن کر وہ شخص زارو قطار رونے لگ گیا اور کہنے لگا اے حضور آپ کے شاہی کھاندان کے ایک آدمی نے میرا دل دکھایا ہے مجھے اس کا نام نہیں معلوم لیکن وہ ہر دوسری رات میرے گھر آتا اور میری بیٹی اور بیوی سے ساری رات زنا کرتا ہے اور مجھے قتل کرنے کی دھمکی دے کر چلا جاتا ہے یہ سنتے ہی سلطان کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی سلطان سوچ میں پڑ گیا کہ شاہی کھاندان اور میرے وزیروں میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ ایسا کام کریں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ میں انہیں قتل کر دوں گا یہ ضرور میرے بیٹوں میں سے کوئی ہوگا سلطان کے پاؤں پکڑتے ہوئے وہ شخص بولا اگر اس دنیا میں آپ نے اس شخص کو قتل نہ کیا تو روز محشر میرا ہاتھ ہوگا اور محمود گزنوی کا گھرے بان اس بے بس کی بات سن کر محمود گزنوی کا جسم پسینے سے تر ہو گیا آپ گسے میں آگے اور کامتی ہوئی آواز میں دریافت کیا وہ بدبخت شخص اب بھی تمہارے گھر میں ہوگا اس فریاد کرنے والے شخص نے جواب دیا حضور اب تو رات گزر گئی ہے مجھے لگتا ہے وہ چاند دن کے بعد پھر آئے گا سلطان محمود گزنوی نے اس فریاد کرنے والے کو بڑے تحمل سے کہا کہ اب تم جاؤ جب وہ پھر آپ کے گھر آئے تو مجھے فوراں بتانا وہ شخص ابھی جانے کے لیے تیاری کر رہا تھا کہ محمود گزنوی نے اپنے خادموں کو حکم دیا کہ اس شخص کو اچھی طرح سے پہچان لو یہ شخص جب بھی آئے جس حال میں بھی ہو آپ نے اس شخص کو فوراں میرے پاس بھیج دینا اتنا کہہ کر سلطان محمود گزنوی اپنے خادموں کے ساتھ اپنے گھر میں داخل ہو گئے اور وہ شخص اپنے گھر کی طرف چل گیا چند دن گزرنے کے بعد وہی شخص پھر سلطان محمود گزنوی کے گھر آیا تو خادموں نے اس شخص کو سلطان محمود گزنوی کے پاس بھیج دیا اس شخص کو دیکھتے ہی سلطان محمود گزنوی اپنی تلوار کو ہاتھ میں لیے اٹھ گئے اور بولے چلو دیکھتے ہیں کہ کس میں اتنی جرت ہے کہ میرے محل کے قریب ہی زناکاری کرتا ہے وہ فریادی سلطان محمود گزنوی کے آگے آگے چل دیا اور سلطان محمود گزنوی اس کی پیروی کرتے ہوئے اس ظالم شخص کے پاس پہنچ گئے جب وہ مظلوم شخص کے بیٹی کے ساتھ سو رہا ہے سلطان گھر میں قدم رکھتے ہی تمام دیئے بجھا دینے کا حکم دیا اور صرف ایک دیا جلتا رہنے دیا تا کہ وہ چہرے کو نہ پہچان سکے اس کے بعد سلطان نے اس شخص کو اٹھایا اور اٹھاتے ہی ایک زوردار وار سے اس کی گردن تن سے جدا کر دی گردن جدا ہونے کے بعد سلطان نے اس شخص کو حکم دیا کہ اپنے گھر کے تمام دیئے روشن کر دو روشنی ہونے کے بعد سلطان محمود گزنوی نے بارگاہِ الہی میں دو رکعت نماز نفل شکرانہ ادا کی اور اس شخص سے دریافت کیا اے اللہ کے نیک بندے گھر میں کچھ کھانے کے لیے موجود ہے اس نے جواب دیتے ہوئے کہا حضور گھر آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے تو کوئی خاص چیز موجود نہیں سلطان محمود نے کہا جو کچھ بھی کھانے کے لیے ہے لے آؤ وہ شخص کھانے کے لیے سوکھی روٹیوں کے ٹکڑے لے آیا سلطان محمود گزنوی نے روٹی کے ٹکڑے بڑے مزے مزے سے کھائے پانی پیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا سلطان محمود اس شخص سے بولے میں نے تم کو کھان نہ لانے کے تکلیف اس لیے دی کہ میں نے جب تمہاری داستان سنی تو سوچا کہ میری سلطنت میں ایسا ظلم کرنے کی حمد صرف میرے کسی بیٹے کو ہو سکتی ہے گویا میں اپنے کسی شہزادے کو قتل کرنے تمہارے ساتھ یہاں آیا تھا میں نے اندھیرہ کرنے کو اس لیے کہا کہ کہیں پدرانہ شفقت میرا انصاف کے راستے میں حائل نہ ہو جائے چراغ جلنے پر جب میں نے دیکھا کہ وہ میرا بیٹا نہیں تو میں سجدہ شکر بجا لائے اور آپ سے کھانا اس لیے مانگا کہ جب سے مجھے تمہاری مصیبت کا علم ہوا تو میں نے اللہ کے سامنے قسم کھائی تھی کہ جب تک تمہیں انصاف نہیں مل جاتا میرے اوپر روٹی حرام ہے اس وقت سے اب تک میں نے کچھ کھایا ہے اور نہ ہی پیا ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور کمنٹ کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ